اسلام علیکم میں ہوں آپ کا مزبان ادنان حیدر حکومت وقت کا جو سب سے بڑا چیلنج ہے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وہ مہنگائی ہے مہنگائی ہونا چاہیے پھر مجھے لگتا کہ اس کے بعد جو دوسرا بڑا چیلنج ہے وہ ہونا چاہیے اس ملک کے اندر جو سیاسی عدم استحقام ہے وہ ایک بڑا چیلنج ہونا چاہیے اور تیسرا جو بڑا چیلنج ہے وہ آئی ایم ایف کی رضا مندی نہ ہونا ہے کیونکہ ابھی تک آئی ایم ایف رضا مند نہیں ہوا لیکن حکومت کے لیے یہ تینوں چیزیں میٹر نہیں کرتی حکومت کے لیے جو میٹر کرتا ہے وہ عمران خان صاحب کی گرفتاری ہے عمران خان صاحب کی گرفتاری کو لے کے حکومت بہت سنجیدہ لگتی ہے لیکن پھر مجھے لگتا ہے کہ سنجیدہ نہیں ہے کیونکہ حوصلے پست ہیں خان صاحب کو گرفتار کرنے کے جزنے میں اقدام آدھیں وہ سارے ان کے ضائع چلے جاتے ہیں اور خان صاحب گرفتار نہیں ہوتے لیکن فوکس عمران خان صاحب ہے پیمرہ نے عمران خان صاحب پر پابندی لگائی ان کی تقریر نشر نہیں ہو سکتی ان کا خطاب کا خطاب نشر نہیں ہو سکتا لیکن کتنے دلچسپ بات ہے میں کل سے کوئی ایک ٹی وی نہیں ایسا ڈھونڈ پایا جس میں عمران خان صاحب نہ ہوں تو پابندی کے بعد بھی ہر جگہ عمران خان صاحب کا جو چرچہ ہے وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ کہیں نہ کہیں خان صاحب خبر کی جو مجبوری ہے وہ بہت بڑی مجبوری ہے عمران خان صاحب کا ہونا خان صاحب ہوں گے تو خبر ہوگی خان صاحب نہیں ہوں گے تو خبر نہیں ہوگی اس ملک میں مہنگائی ہے تب بھی خان صاحب کا ذکر ہے اس ملک میں آئیے میں فقط راضی نہیں ہو رہا تب بھی خان صاحب کا ذکر ہے اچھا یہ ہم نہیں کرتے کتن ہم نہیں کرتے میرا تو بس چلے عمران خان صاحب کا نام ہی نہ لوں یہ حکومت وقت کے کرتود ہیں کہ جو بار بار مجھے عمران خان صاحب کو اپنے پروگرام میں اپنی خبر میں اور اپنے انٹرو میں ان کو لانے پہ مجبور کر دیتے ہیں اور اس حد تک مجبور کر دیتے ہیں کہ پیمرہ کی پابندی کے باوجود آپ نے اس سے پہلے کا شو بھی دیکھا ہوگا آج کی خبرناہ میں بھی دیکھے ہوں گے دیگر ٹیلیویزن چینلز بھی دیکھے ہوں گے تو اس پہ بھی ہم بات کریں گے نواز شریف پر پابندی جو ہے وہ کیا ایک لفظ بولتے ہیں ازادی اظہار رائے وہ اگر آپ کی پسند کی نہیں ہوگی تب ہی یہ فارمولا لگے گا نہیں تو نہیں لگے گا دوسرا ہم بات کریں گے ساکیب رسار جو ہے سابق چیف جسٹس وہ کہتے ہیں کہ ان کا وٹس اپ جو ہے وہ حیک ہو گیا تو کچھ معلومات باہر آ سکتی ہیں آرڈیو کی صورت میں بھی ہو سکتے ہیں اور ویڈیو کی صورت میں بھی ہو سکتے ہیں تو اس پر ہم بات کریں گے آج آصف زلزاری صاحب نے ویہاڑی میں ایک خصافیوں سے گفتگو کی تو اس میں بھی انہوں نے کہا کہ مہنگائی کی جب بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی مہنگائی ہمارے دور میں تو نہیں تھی ہماری دور حکومت میں ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پی ڈی ایم کا اپنا موقف ہے ہمارا اپنا موقف ہے تو اس پر بات کرنے کے لئے مجھے جوان کیا راجہ آمیر صاحب نے سینئر ترجیہ کا راجہ صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لئے نظیر لغاری صاحب ہے سینئر صاحب یہ ترجیہ کا راجہ صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لئے رضا رومی صاحب ہے میرے صاحب رضا صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لئے میں نظیر لغاری صاحب اور راجہ آمیر عباد صاحب آپ دونوں بڑے علم بردار ہیں ازادی اظہار رائے کے لیکن پہلا پہلا سوال جو ہے وہ رضا رومی صاحب سے ہے مجھے یاد ہے کہ جب نواز شریف صاحب پر پابندی تھی یا مریم نواز کا ایک انٹرویو تھا وہ ندیم صاحب نے کیا وہ آنئر ہوتے ہوئے بند ہو گیا تو رضا صاحب جو ہے وہ انہوں نے بڑا اس پہ شدید الفاظ میں اس کی مضمت کی تھی اور آج عمران خان صاحب کو بین کر دیا گیا عمران خان صاحب کا انٹرویو بھی نہیں ہو سکتا تقریر اور خطاب بھی نہیں ہو سکتے رضا صاحب درہ کومنٹ کیجئے گا کہ پیمرا نے کسی قانون کی پابندی قانون کو سامنے رکھتے ہوئے ان پر بین کیا ہوگا تو جواب دیتے ہوئے مریم صاحب نے دو ججز کے فوٹو لگا دی ہے سابق ڈی جی آئی ایس آئی فیض امید کا نام لے کے شدید ترین تنقید کی جو مریم نواز نے صاحب وال میں کیا عمران خان صاحب نے ایسا کچھ نہیں کیا میرا مجھے یہ لگتا ہے اس کو بھی سامنے رکھیے گا سر اور پھر جواب دیجئے گا رضا صاحب جی شکریہ ادنام دیکھئے بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ ازادی اظہار جو ہے اس کی حملہ بردار ہے آپ ان دونوں کا سکتی ہے اور مجھے آپ گول پر گئے ہیں میں بلکل سر یہ دونوں صرف علم بردار ہیں آپ شاہ سوار ہیں میں نے تو اس لئے ان دونوں سے کہا پھر تسری علم بردار ہو تسری سے رکو میں جبھا گھوڑے تے چڑھے حزینہ جبھا کہندہ سی کہ نواز شریف بین ہو گیا تو مطلب قتل ہو گیا ازادی اظہار رائے کا تو آج بھی میں آپ سے پوچھنا لوں کہ آج بھی قتل ہوا ہے کہ نہیں ہوا سر نہیں دیکھئے بلکل وہ بھی غلط تھا اور یہ بھی غلط ہے آپ کسی بھی صورت میں یہ جسٹیفائی نہیں کر سکتے کہ کسی سیاسی رانوما کی تکاریر جو ہیں اس کی جو حق ہے کہ وہ اپنے عوام سے اپنے ووٹر سے اپنے سپورٹ بیس سے اڈریس کرے آپ وہ نہیں چھین سکتے اور ویسے بھی یہ جو پابندی آئی ہے چینل کی اوپر بھی اس کا لائسنس جو کیا گیا یہ بھی غلط طریقے سے اس کے لیے ایک باقاعدہ مروجہ پروسس ہے آپ کو اس کو نوٹس دینا پڑتا ہے آپ کو یہ نہیں ہوتا کہ آپ ایک شام میں بیٹھے بیٹھے ایک وہ نکال دیں کیا اس کو بولتے ہیں خط نکال دیں اور کہیں گے جی ابھی یہ بند ہو گیا لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ایک اہم چیز ہے کہ یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ جو خان صاحب کی تو بات ابھی بات میں کرتے ہیں لیکن جو چینلز ہیں جہاں پر یہ اداروں کے بارے میں اور دیکھیں ہمارا آرٹیکل نائنٹین جو ہے آئین میں اس میں کچھ قدغنیں ساتھ میں موجود ہیں برچہ کہ وہ گارنٹی کرتا ہے فریڈم آف ایکسپیشن لیکن ساتھ میں وہ تین چار ایسے نکات ہیں مثلا یہ کہ وہ ایک ہے کہ پاکستان کے ڈیفینس اور سیکیورٹی کی اوپر باطنی جو ہے وہ اس کے اوپر لگ سکتی ہے پابندی عدلیہ کی جو اس کو اس کو سکینڈلائز نہیں کیا جا سکتا اور تیسہ گلوری آف اسلام کا لفظ استعمال کیا ہوا ہے کہ آپ اس کے اوپر نہیں کر سکتے تو یہ بھی ایک بات ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو بڑی مبہم ہے اور یہ پارلیمنٹ کو کسی سٹیج پر دیکھنی ہوگی اور اس کی وضاحت کرنی ہوگی کہ ان باتوں کا مطلب کیا ہے کیونکہ یہ اتنی اوپن اینڈڈ چیزیں ہیں اتنی غیر واضح ہیں کہ اس کو کسی بھی طرح سے موڑ کر استعمال کیا جا سکتا ہے جیسے ابھی کیا گیا ہے تو یہ بالکل اکنڈیمنبل ہے اور یہ میرے خال سے واپس ہونی چاہیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ باقی پابندیاں جو ہیں وہ بھی ختم ہونی چاہیے جو پہلے وقتن فوقتن لگتا نہیں دیکھی علطاف حسین پر بھی آج تک پابندی ہے اور وہ بھی ایک عدالت کا فیصلہ تھا اور اس کو امپلیمنٹ کیا بعد میں پھر نواز شریف کے اوپر وہی پابندی لگی یہ سلسلہ دوزار پندرہ سے چل رہا ہے اور ابھی کتنے آٹھ ساتھ اس کو بختم ہونا چاہیے بلکل صحیح ہے یہ ختم ہونے چاہیے لگاری صاحب جس چینل میں آپ ہیں وہ بھی کئی دفعہ بند ہوا اثر ازادی اظہار رائے کا ہر ایک پہ حق ہے اور جہاں لیمیٹیشن قانون کہتا ہے جو رضا بھائی نے حوالے دیئے ڈیفنس ہے عدلیہ ہے سیکیورٹی کے معاملات ہیں افکورس وہاں پر ہمیں بڑا کیئر فل ہونا پڑتا ہے بطور صحافی آپ کی تو اس میں مجھے لگتا ہے کہ پچاس سال آپ پورے کر چکے اپنی صحافت میں اگر میں غلط ہوں تو میری تصحیح کیجئے گا سر عمران خان صاحب پر پابندی کس طرح دیکھتے ہیں اس کو اور جس طرح ائر وائک کو بند کیا گیا مجھے لگتا ہے میں کیونکہ پیمرا کے بڑے نوٹس فیس کرتا ہوں تو کہیں پہلے نوٹس ہوتا ہے اس کے بعد باندھ ہوتا ہے یہ تو مطلب پیمرا نے امریت ہی بنا دی نا کہ میرا دل کر رہا بند کر دو جی بغیر پوچھے بغیر بتائے سکتے شکریہ ہاں میں یہاں سے شروع کروں گا کہ جب ہمارے اوپر افتاد پڑی تھی مصیبت پڑی تھی اور جب ہمارے اوپر حملہ ور ہوئے تھے بول پر جب میانواز شریف حملہ ور ہوئے تھے تو اس وقت بھی ہم ڈاٹ کر کھڑے ہو گئے تھے اور کہا تھا ہم نے کہ ہمیں آزیاد اضحار پر ہم کوئی کمپرمائز نہیں کریں گے اور اس وقت تک ابھی بول کی نشریہ شروع ہی نہیں ہوئی تھی کہ اس کے اوپر جو ہے پابندل لگا دی گئی اور بہت سے مسائل کھڑے کر دیئے گئے اور یہ باقیدہ وزیر اطلاعات انہوں نے اس حقیر کو اس فقیر کو بتایا تھا کہ پھلا 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 لوگ آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا نواز شریف سے اگر یہ بول آتا ہے تو پھر ہم ہمیں نہ ساتھ سمجھیں اور چینل مالکان آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں ہوں گا اور پھر انہوں نے وار کر دیا اور وار کیسے پھلاں کیا گیا یہ بھی ایک ایک کلیر کر دیں سر آواز کٹ رہی ہے آپ کہیں کچھ لوگ آئے تھے اور چینل مالکان آئے تھے مطلب چینل مالکان بھی شامل تھے چینل مالکان ہی آئے تھے چینل مالکان ہی آئے تھے اور انہوں نے میاں نواز شریف صاحب سے کہا تھا کہ اگر بول آج آ گیا تو پھر ہم آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے بول کی نشریات شروع ہونے سے پہلے ہی اس کے اوپر پابندیاں لگائے گئیں اور ان کے اوپر جھوٹے بکواس الزامات لگائے گئے جن کی کوئی کسی بھی کوڑ میں کبھی ثابت نہیں کیے گئے اور یہ دھونگ رچایا گیا اور اس دھونگ میں جو ہے کوڑ کی نشریات کو پہلے سے ہی روک دیا گیا تھا یہ میاں نواز شریف صاحب کے دور کا کارنامہ تھا اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر وہ کبھی پھر بھی اس اختیار میں ہے تو اس واردات کو دوبارہ کر گزریں گے اور ارطاق حسین کا جو پابندے لگی وہ بھی نواز شریف صاحب کے دور میں لگی تھی اور وہ اب تک چل رہی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب جوڈیشری یہ فیصلہ کرتی ہے جب پھر ان کے پاس نہیں ہوتا ہے کوئی قانون اور جب کسی کو اس پیز دیتی ہے تو اس کے لئے قانون دوسرا ہو جاتا ہے یعنی یہ قانون حضاب حسین کے لئے تو ہے دوسرے جنرل کے لئے تو ہے لیکن جناب عمران خان صاحب کے لئے یہ انہوں نے اب اس کو معصد کیا ہے جناب عمران خان صاحب جس طرح سے نام لے کر قرآن جنرل ایسا ہے اور پھر اس کے بارے میں کوئی چیز دنگی ہے جو ہم نے دیکھی ہے تو اگر آپ کے قانون بھی یہ موجود ہے کہ ان کو کوئی ایمینٹی ہے میرا نہیں خیال ہے کہ جنرل لوگ تو سرویسز میں ہیں یا جو اداروں میں بیٹھے ان کے لئے ایمینٹی ہونی چاہیے میں اس کو نہیں سمجھتا ہوں ان کے بارے میں اگر کوئی معاملہ ہے تو تو بات ہونی چاہیے اور بحیثت مجوئی ہمیں اداروں کے بارے میں بات نہیں کرتا ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے وہ ایک سپاہ ہے اور ہمارے ہمارے سردوں کے محافظ ہیں ان کے بارے میں مجھوئی طور پر انسٹیوشن خلاف آتنے ہونی چاہیے لیکن اگر افراد اگر باجوہ صاحب کے اب کھل رہا ہے کہ انہوں نے اتنی قیامت خیر پاکستان کے قدباردادیں کی ہیں اگر وہ اس وقت کھل جاتا اور میڈیا آزاز ہوتا اور یہ کر سکتا ہوتا تو پھر کمال ہو جاتا کس طرح سے لاتے کو لانے کے لیے کیا کیا محافظ چلے کس طرح سے جو ہے وہ لوگوں کو کھاڑ کر وہاں سے لائے گیا لوگوں کے ٹکیں واپس کرائے گیا اور کہا کہ جنب آپ جوائن کریں کس طرح سے سرائکس ہوا محافظ منایا گیا پھر سرائکس ہوا محافظ کو شامل کر دیا گیا کہا کہ پی ٹی آئی میں جاؤ وہاں شامل کرائے گیا پھر ایک کھل گئی ہے نا اب ان کے کھل جانے کی تحقیقات ہونے چاہیے رادہ صاحب قانون کیا کہتا ہے آزادی اظہار رائے پہ اور جس طرح عمران خان صاحب کو بین کیا گیا یہ تو ریت ہے نا یہی نواز شریف صاحب نے کیا اور یہی خان صاحب نے کیا اب پھر واپس یہی وہ لوگ کر رہے ہیں یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے بٹ ویر کانسٹیٹوشن سٹینڈز کانسٹیٹوشن نے تو آزادی رائے کو فریڈم آف ایکسپریشن کو فریڈم آف پریس کو یہ دونوں لفظ اس میں ہیں آرٹیکل نائنٹین کو اگر آپ پڑھیں گے انہوں نے علیتہ سے فریڈم آف پریس لکھ دیا ہے اس میں فوکس کیا ہے ایکسپریشن تو اپنی جگہ ہے سپیچ اپنی جگہ ہے اور ساتھ لکھا ہے کہ جی سبجک ٹو ریزینیبل ریسٹرکشنز اب جو ریسٹرکشنز ہیں وہ اس پہ جیجمنٹس ہیں کہ ریسٹرکشنز ہاف تو بی ڈیفائنڈ انڈر رولز کسی رولز میں ڈیفائن ہونا چاہیے کسی کی ثواب دید نہیں ہونے چاہیے کہ جی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہے پیمرہ آتھولٹی تو ہے نا سر نہیں پیمرہ اسی طرف میں آ رہا ہوں پیمرہ کے بارے میں اسلامباد ہائی کورٹ کی ججمنٹ ہے کہ آپ کسی بھی چینل کو یا اس پہ کوئی لیڈر آ رہا ہے اگر وہ تقریر کر رہا ہے تو آپ نے جو میکسیمم کر سکتے ہیں آپ ایک جنرلائزڈ آرڈر نہیں کر سکتے کہ اس کو بین کر دیا گیا ہے پورے آپ نے اس کو پوس دینا ہے ڈیلیڈ ٹرانسمیشن جو ہوتی ہے اور آپ کی یہ چینل کی ڈیوٹی ہے کہ اگر کوئی چیز ایسی آتی ہے اس کے موز سے تو اس کو وہ میوٹ کرے اور اس میں وہ کیا جائے لیکن یہ کہ جی ایک دم سے یہ کر دینا میں سمجھتا ہوں کہ یہ عدالت جب آپ گئے ہیں تو عدالت اگر اس کو ٹرن ڈاؤن کرتی ہے تو پھر اس پیمرہ سے پوچھنا چاہیے اور ڈیمیجز کے ایون چینلز کو یہ کیسز کرنے چاہیے کہ آپ کیسے یہ چینلز بند کر دیتے ہیں ایک سیکشن لگا دیتے ہیں کہ جی اب اس میں الیکٹرونکس کرائم ایکٹ کے تعد وہ تو سوشل میڈیا کا ہے اور پیمرہ میں یہ ڈریکونین قسم کی ایک اس کو ثواب دی دی ہے جو کہ سپریم کورٹ میں آلیڈی یہ ایشو سپنڈنگ ہے کس طریقے سے بات یہی ہے کہ جب آپ الیکشن فیز میں آگے ہیں الیکشن فیز میں آکے ملکی سب سے بڑی پارٹی کے اگر آپ لیڈر کو اس طریقے سے الیکٹرونک میڈیا سے آپ بین کرتے ہیں this amounts to می کم از کم یہ پری پول رگنگ کی ایک بہترین قسم کی ایکزیمپل ہے پری پول رگنگ اسی کو کہتے ہیں کہ جنہ آپ ان کو عوام تک پہنچنے نہ دیے جائے یہاں تو ستر اسی کیسوں میں پسالو عدالتوں میں لگا دو اس کو پھر میڈیا سے ہٹا دو this is پری پول رگنگ اور اس پہ اب عدالت میں آپ دیکھیں گے کل کو جب یہ چینلز پہ سے یہ پابندی ختم ہو جائے گی تو پھر کہاں ٹھہرے گی ریڈا رزا رومی صاحب سر یہ روش کب ختم ہوگی کیسے ختم ہوگی کیونکہ ہم نے دیکھا لگاری صاحب نے 2015 کا حوالہ دیا اس وقت جس کی حکومت تھی انہوں نے یہ کام کیے پھر عمران خان صاحب کی آئی انہوں نے بھی وہی کام کیے جو پچھلی حکومت کرتی رہی پھر یہ ایک حکومت آئی انہوں نے پھر اس کو دورانا شروع کر دیا تو یہ کب تک ہوتا رہے گا ایک تو اس پہ کامنٹ کیجئے گا دوسرا ایک پرسپشن یہ بلٹ ہو رہا ہے کہ جیسے عمران خان صاحب کو سب لادلہ کہتے تھے خان نہیں ہے پر لوگوں کا ماننا ہے لادلے ابھی بھی ہیں سر دیکھئے سب سے پہلی تو یہ بات ہے کہ یہ کیسے بند ہوگا یہ تو جب تک پاکستان کی سیاسی قوتیں جو ہیں پارلیمنٹ خصوصا اور سیاسی پارٹیاں اس کی اوپر ایک متحد جو ہے ایک جیسے کہتے ہیں راضی نامہ نہیں کریں گی کہ وہ اس طرح کی غیر آئینی اور غیر جمہوری جو طریقہ کار ہے اس کو ترک کریں گی کوئی بھی ہو پاور میں کوئی بھی پارٹی کے پاس اختدار ہو تو اس وقت تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا جیسے مساکے ہمارا اس وقت جو مسئلہ ہے پاکستان میں وہ یہ ہے کہ بہت سارے معاملات کی اوپر ہمیں ایک نیا مساکے جمہوریت چاہیے ہمیں ایک جسے کہتے ہیں کنسنسس چاہیے ان چند ایک معاملات کی اوپر جو کہ ابھی انکاہ ہے موجود ہی نہیں ہے کیونکہ آپ نے دیکھا کہ پہلے امراند خان صاحب جب پونے چار سال حکومت میں تھے تو اس وقت بھی ٹی وی چینلز جو ابھی تو اب ایک چینل کا ذکر کر رہے تھے لغاری صاحب لیکن ان کے دورے اختدار میں چینل ٹوئنٹی فور میں خاصے دو یا تین بار وہ بند ہوا اس کے علاوہ کئی ایسے جو ہیں انکرز اور کئی ایسے صحافی جو ہیں وہ حملے کی نشانہ بنے یا کم از کم ان کو ہٹایا گیا یہ سب باتیں اب ڈاکیومنٹڈ ہیں اور آج وہی چیز ریپیٹ ہو رہی ہے جب یہ دوسری گورنمنٹ آئی ہے جو امراند خان پر تنقید کرتی تھی کہ جی ان کے دور میں یہ ہو رہا ہے ان کے دور میں بھی اب آپ دیکھیں ارشد شریف کا قتل ہو یا دیگر جو اس طرح کے بہت سارے سنگین واقعات ہوئے پچھلے ایک سال کے دوران وہ یہی اسی چیز کی نشاندہ ہی کرتے کہ ہماری سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اس معاملے کے اوپر سیریس نہیں ہے آزادی اظہار کے لیے دوسرا ایک رول ہے اور جو کہ ہمیشہ سے پاکستان کی تاریخ میں رہا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے اس میں بہت ساری جو چیزیں ہوتی ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی ڈائرکشن آتی ہے اور اسٹیبلشمنٹ میں دونوں پاکستان کی جو افواج ہیں اور عدلیہ وہ دونوں رضا بھائی آپ کو لگتا نہیں کہ ایک پنچنگ باکس ہے اسٹیبلشمنٹ افکورس کرتا ہے کہیں نے کہیں میں اس کو ڈینائی نہیں کرتا لیکن اسی ہر کم اسٹیبلشمنٹ پا دینے ہیں مطلب دیکھیں نا نظیر لغاری صاحب کہہ رہے ہیں بعد میں یہ بات نے ریویل ہوئی تھی چینل مالکان گئے تھے اس زمانے میں تو ہم سب کہتے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ نے بول بند کرا دیا دیکھیں جی مجھے وہ ایک الگ کیس ہوگا بہت سارے کیس میں ہیں سیاستان اپنے طور پر بھی استعمال کر لیتے ہیں نام لگ جاتا ہے اسٹیبلشمنٹ کا بلکل کرتے ہیں لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ کیا اب سار عالم کے اوپر گولی جو ہے وہ کسی سیاسی پارٹی نے چلوائی تھی کیا اسد علی پور کے گھر میں کوئی سیاسی پارٹی کے ورکرز جو ہیں وہ گھوسے تھے کیا متی اللہ جان کو کسی سیاسی ورکر نے اپنی وین میں ڈالا تھا کیا عرشت شریف کو کسی سیاسی پارٹی کے کارکن انہوں نے کینیا میں جا کر جو ہے وہ کسی کو ہائر کر کے تو کلنگ کروائی ہے دیکھئے نا یہ باتیں اب رہنے دیجئے میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا لیکن بات یہ کہ یہاں پر یہ ضروری ہے اس چیز کو اب سمجھ آ جانی چاہیے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو بھی اور یہ جو پابندی مثلا الطاف حسین کا میں نے سکر کیا یہ تو عدلیہ کی طرف سے آئی تھی عدلیہ کو بھی میں اسی شمار میں کر رہا ہوں کہ پاکستان کے وہ غیر منتخب ادارے جن کا کہ ایک اپنا دائرہ کار آئین میں درچ ہے جب وہ بھی تجاوز کرتے ہیں ان معاملات کے اوپر دیکھئے نا عدلیہ جو ہے وہ تو آئین کی پاس آئین کی نگھبان ہے اس کا کام ہے آئین کو پروٹیکٹ کرنا آئینی ازادیوں کو جب وہ الطاف حسین یا نواز شریف کی اوپر پابندیاں جو ہیں وہ اپھول کریں گی تو پھر کہاں پاکستان کے عوام دیکھیں گے یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کی اوپر اور جب تک یہ میڈیا میں اور سب سے بڑی جو بات ہے وہ میڈیا کے اپنے اندر جو ہے چینل ورسس چینل ہیں ریٹنگز کی ڈور ہے اور جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا یہ جو کیس تھا بول والا لغاری صاحب نے بتایا کہ ایک مالک گئے انہوں نے کہا جی اس کو چلنے سے پہلے ہی بند کر دو تو میڈیا کے اندر بھی تو دس یونیٹی ہے نا اور صحافی قصیبیں جب آپ کو یاد ہو گئے جب میں نے جن صحافیوں کے نام لیے جب ان پر حملے ہوتے تھے تو بہت سارے میڈیا کے لوگ دنائے کرتے تھے وہ کہتے ہیں جی ڈراما کر رہا ہے اب سار عالم کو گولی تو دائیں طرف لگی بائیں طرف کیوں ہاتھ رکھا ہوا تھا تو دس یونیٹی یونیٹی is very important وہ اسد علی طور کو لڑکی کے بھائیوں نے مارا ہوگا احمد نہرانی کو لڑکی کے بھائی مارنے آگئے تھے یہ ساری بات اگر میں ایسا ہوتے بھائی ہیں سر ہوتے بھائی ہیں اور میرے اور ادنان بھائی یہ وہ لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو سینئر لوگ ہیں جو کہ کوئی سوشل میڈیا کے ایکٹیویسٹ نہیں ہیں یہ وہ یہ ذمہ دار ریپورٹرز سر آپ صحیح کہہ رہے ہیں رضا بھائی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں میرا چھوٹا سا سواب پوائنٹ یہ تھا لگاری صاحب اس پہ کومنٹ کر دیں گے بھائی عمران خان نے تو بہت زیادتیوں کے امبار لگا دی ہے نا وہ کم انہوں نے بھی نہیں کیا یہ بھی اسی اسی نہج پہ چل رہے ہیں جس پہ عمران خان صاحب لگاری صاحب لگاری صاحب ایک اس پہ کومنٹ کیجئے گا دوسرا بات بائی پاس ہوگی سر مریم صاحب نے دو ججز کے فوٹو لگا دی ہے لگاری صاحب دو ججز کے فوٹو لگا دی ہے سابق ڈی جی آئی ایس آئی کا بار بار نام دیا اس پر تو کوئی بات نہیں ہوئی نا عمران خان صاحب پہ بات ہو گی سر نہیں میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں بہت کچھ سوچنا ہے ایسا نہیں ہے کسی خاص پرٹیکلور واقعے کو لے کر ہم کہیں کہ یہ ایسا ٹھیک ہے اور ایسا ٹھیک نہیں ہے جو عمران خان نے کیا وہ غلط ہے اور جو مرم نواز کہہ رہی ہیں وہ ٹھیک ہے تو ہم یہ موقع اختیار نہیں کرتے ہیں کیس ٹو کیس بھی ہمیں دیکھنا ہے اور پھر ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ جوڈیشری کیا کر رہی ہے اور ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہمارے سگورٹی ادارے کیا کر رہے ہیں یہ جو واقعات بتا رہے ہیں رضا رومی صاحب تو اس میں کون سا ایسا واقعہ ہے جس میں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ غلط بیانی کی گئی ہے مجھے تو کوئی ایسی بات نہیں لگتی ہے ہمارے دوست ہیں ہمارے ساتھی ہیں اچھا میں اپنے اپنی شکایت لے کر آتا ہوں میرے اوپر بغاوت کا کیس بنتا ہے اور میرے اوپر بغاوت کا کیس بنانے کے لیے اب یہ ایک مثال ہے آپ کو میں محض ایک مثال دے رہا ہوں وزیر داخلہ میں سے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ایک پروگرام کے اندر اور انہوں نے تقریر کرنی ہے اور ہم نے پہلے بولنا ہے مجھ سے کہتے ہیں یار ایک منٹ جانا ہے اور مجھے ذرا پہلے تکے گئے میں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا آپ صدارت کر رہے ہیں پروگرام ختم ہونے والا ہے آپ کریں اور جائیں تو نہیں انہوں نے کہا مجھے ضروری کام ہے وہ چلے گئے اور ابھی ہم بیٹھے ہوئے پروگرام چل رہا ہے اور ابھی میری تقریر بھی نہیں ہوئی ہے مجھے میرے ریپورٹر کا فون آتا ہے آپ کہاں ہیں میں نے کہا میں ایک تقریر میں بیٹھا ہوں انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے آپ کے خلاف بغاوت کا کیس ہو گیا میں نے کہا کس نے کیا اُس نے کہا ہے بزردہ داخلہ نے کروایا ہے اور کہاں کرایا وہ اس تھانے میں کروایا ہے اور وہ وہاں سے اٹھ کر گیا اور میرے خلاف بغاوت کا کیس کروایا میرے دوستے رہو بزردہ جی کی صاحب اچھا ایک تو یہ ہو گیا کہ پتہ نہیں ان کو کیسے یہ ابھی بھی چل رہا ہے سر یہ ابھی بھی چل رہا ہے شیخ رشید صاحب کو زرداری صاحب والے اس پہ پکڑ لیا بغاوت کا دیکھیں نا یہ تو وہ روش ہے جو چلی آ رہی ہے اسی کے تو خاتمہ کی بات کر رہا ہے اب آگے سنیں میرے خلاف ایک قدمہ بنتا ہے جو اینٹی ٹیررس کوٹ کے کیم میں چلتا ہے اور آواز لگائی جاتی ہے نظری لگائی وہ دیگر حاضر ہوں اور دیگر میں تھے مرشکل الرحمان مجید نظامی اپنا زیاد شاہد حمید حارون اور پوری کی پوری میڈیا کی ساری کی ساری حرارتی اس کے اندر شامل ہے دیگر میں اس فقیل عظمی کے نام جو ہے نام لیا جاتا ہے ٹائٹل سے اور نام بتایا جاتا ہے انصداد دہشت گردی کی عدالت میں ہم لوگوں کی پیشیں ہوتی ہیں اور ہم لوگ جو ہیں وہ کئی گھنٹے انتظار کرتے ہیں جاج صاحب تشریف لاتے ہیں ہمیں اٹھاتے ہیں ہمیں بٹھاتے ہیں ہمیں بٹھاتے ہیں یہ سارا کچھ ہوتا ہے ہم انتہائی عدب اور احترام سے وہاں پیش ہوتے ہیں میرے اوپر دو قتل کے مقدمات پولیس افسروں کو قتل کرنے کے مقدمات ڈالے گئے یعنی یہ میں وہ آدمی ہوں جس نے زندگی میں چیڑیاں نہیں ماری ہے سچی بات کہہ رہا ہوں مجھے کوئی وہ نہیں ہے اس کو کہنے کی بات نہیں ہے تو مجھے میرے اوپر یہ ڈال دیا گیا تو یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے اور پھر سپربیجن کی گئی نہیں نہیں سر میں بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں لغاری صاحب میں کہہ رہا ہوں بھئی کب بدلو گے بلکہ میں نے کہا خان صاحب پہ بین کر دیا یار کوئی ایک خبر مجھے بتا دے ہیں جو خان سے لنٹ نہ ہو کوئی ایک ٹاک شو بتا دے جس میں مران خان نہ ہو تو یہ کیا کر رہے ہیں سر ادارے مران خان صاحب ایکس آرڈینری کیس ہیں پاکستان کی سیاست کا ان کی پارٹی بنوائی جاتی ہے انہیں پادا پوسہ جاتا ہے انہیں سب کچھ کر دیا جاتا ہے اور ساری اسٹابلشمنٹ ان کی خدمت میں لگی ہوئی ہوتی ہے اور ان کے اکتظار سے حالب ہونے کے بعد ان کو اختیار ہے کہ وہ جس جنرل کا نام چاہیں لیں اور ان کے پر کچھ نہیں بگڑتا ہے بگڑ گیا نا سر بیان کر دیا اب اور کیا کریں مقدمے اگر کوئی اور شخص اشارہ تن اگر کوئی اشارہ بھی کرے تو اس کو پکڑ لیا جاتا ہے داری صاحب کو بھاگنا پڑ گیا تا دبائی چلے گئے یہ ایک بات کر کے یار آپ کی تین سال کی مدت ہے اور آپ کیا کرتے ہیں تو اس کے اوپل جو ان کو بھاگنا پڑ گیا سب بہت چلے گئے دبائی میں لے تو بریک راج صاحب کمنٹ لے لوں سب بریک کا راج صاحب سے کمنٹ راج صاحب بریک لے لیں پھر کمنٹ لے لیں میں پورے تین منٹ دے رہا ہوں آپ کو لے لو لے لو دیکھیں اب بات اتنی ہے جلسل کہ زرداری صاحب باہر چلے گئے نواز شریف صاحب باہر چلے گئے خان صاحب کے پاس پتہ نہیں کون سی گدھر سنگی ہے پاکستان میں ہی بیٹھے ہیں دیکھئے خان صاحب کے پاس گدھر سنگی آپ کو نظر آ جانی چاہیے خان صاحب کے پاس جو گدھر سنگی ہے وہ عوام ہے خان صاحب کے پاس جو گدھر سنگی ہے وہ ان کا بیانی ہے کہ جو عوام سمجھ رہی ہے خان صاحب کے پاس جو گدھر سنگی ہے کہ وہ یہ ہے کہ جناب جو بات کہہ رہے ہیں وہ بات منافقت نہیں کر رہے اور اس کے بعد جو کیسز ہو رہے ہیں آپ کے علمے ہوگا یہ جو آج بھی ایک دومیخل ایف آئی آرے کٹی ہیں ایک کوئٹہ میں کٹی اور یہ جو ایف آئی آروں کا ٹرنڈ ہے کہ جی میں بیٹھا تھا ہجام کی دکان میں میں بیٹھا تھا کسی کافی سینٹر میں میں نے ٹی وی میں دیکھا اور مہینہ بہت دل آزاری ہوئی بھائی یہ کس قانون میں دل آزاری کا جرم ہے آپ جو پیکا کا ایکٹ ہے اس میں وہ آدمی جب تک خود نہیں آئے گا ان پرسن جس کو یہ میں نے کیسز کیے آپ کے سمی ابراہیم کا عرشد کا عمران کا یہ کیا کیسز تھے اور یہ جو ابھی ریسنٹلی ہوا آج کوئٹہ میں ایف آئی آر کاٹی انہوں نے اور کوئٹہ میں آپ کے علم میں ہے کہ وہ سواتی صاحب کی آزم سواتی کی جب ایف آئی آریں ایسی ہی کٹی بلوشتان ہائی کورٹ نے اٹھا کے ڈسپن میں وہ ڈال دی اور تمام کی تمام ایف آئی آریں کیا اس فیصلے کا کوئی اثر نہیں ہے کیا دوبارہ سے اس قسم کی ایف آئی آرے آپ کاٹ رہے ہیں اور ایف آئی آرے کاٹ رہے ہیں لادلے تو ہیں عمران خان صاحب سارے باہر چلے جاتے ہیں خان صاحب یہی رہتے ہیں یہ تو یہ پوائنٹ تو ویلیڈل لگاری صاحب سر اب باہر ان کے اگر کوئی ہوتے میفیر اپارٹمنٹس یا باہر کوئی سرے سرے محل ہوتا آپ بتائیے کون سا ہے ایک بریک لے رہا ہوں بریک کے بعد آتے ہیں سرے محل ہوتا ہے سرے محل ہوتا ہے نزیر لگاری صاحب پیپلز پارٹی ایک اہم اتحادی ہے اس وقت حکومت کی زرداری صاحب نے آج ویہاڑی میں مہنگائی پر بھی اپنے آپ کو حکومت سے علیدہ کر لیا مردم شماری پر بھی حکومت سے خود کو علیدہ کر لیا اور بلاول صاحب نے کل کہا کہ ہمارے وعدے پورے وعدے پورے نوے تو ہم کابینہ سے واپس آ جائیں گے تو یہ جو پیپلز پارٹی میں زرداری صاحب اور آسف بلاول بھٹو صاحب کے جو بیانات ہیں یہ کیا میسیج دے رہے ہیں سر میسیج ہمیں جو اس بات پر حیرت ہے کہ ابھی تک حکومت میں بیٹھے کیسے ہیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس حکومت میں گئے تھے تو کیا یہ سارا کچھ کرنے کے لیے گئے تھے جو اب ہو رہا ہے کیا گورننس اسی ٹرول کرنے کام آلی اسی طرح ہوتا ہے کیا پاکستان کی جتنے مسائل ہیں وہ انہوں نے جو حل کرنے تھے وہ حل کر لیے ہیں میرے خیال میں یہ بہت پہلے سوچ لانے چاہیے تھا اور انہوں نے حکومت میں جانا نہیں چاہیے تھا اور حکومت میں گئے ہیں تو پھر آپ اپنی صورتحال کو خود دیکھیں کو خود فیصلہ کریں اپنے بارے میں اور ایسی حکومت میں جانے کے لیے کہ جہاں پر آپ پس مطلبہ اکثریت نہیں تھی تو آپ کیوں ایسی حکومت میں چلے گئے تھے تو یہ تو ان کا اپنا معاملہ ہے زرداری صاحب کا کہ وہ کیوں حکومت میں گئے کس لیے وہاں پر اب تک موجود ہیں اور کیوں اور رہنا چاہتے ہیں تو یہ ان کا اپنی صورتحال ہے لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ جناب وہ حکومت کیوں چھوڑ رہے ہیں یا حکومت میں کیوں بیٹھے ہیں لیکن بہرلہ یہ ان کے سوچنے کا معاملہ ہے کہ انہیں رہنا ہے اقتدار میں یا نہیں رہنا ہے اور اس کا مجموعی تاثر کیا ہوگا پاکستان کے لوگوں کے لیے کہ آپ کس طرح سے اس حکومت میں رہے ہیں جس نے کسی بھی چیز کی طرح پیشرفت نہیں کی ہے بہتری کے لیے مجموعی طور پر ایسا نہیں ہے کہ یہ حالات انہیں پیدا کر دے ہیں حالات بہرال پیدا ہو چکے تھے حالات بہرال عمران خان صاحب کے دور میں پیدا ہوئے اور انہوں نے یہ سب کچھ لیا تھا لیکن آپ کو یہ سب معلوم ہونا چاہیے تھا کہ ایک آگے بہت بڑی گہری کھائی ہے جس کے اندر آپ نے جا کر گرنا ہے یہ تو بہت پہلے سوچ لینا چاہیے تھا اور اب تک بیٹھے ہو چون کے پنی مرضی ہے بیٹھے رہے ہیں لیکن یہ رضا رومی صاحب یہ جو جتنا ملبہ ہے سر وہ اب صرف اور صرف مجھے تو لگتا کہ نون لیک کے صرف پڑھ رہا ہے کیونکہ مولانا صاحب اس کے ذمہ دار ہیں کہ معاشی بیڑا گھر کوئے اس ملک کا سیاسی بیڑا گھر کوئے اس ملک کا وہ تو اپنے آپ کو سائٹ پہ کھڑے ہیں ذرداری صاحب اور بلاول صاحب کے بینات سنیں تو ان کو لگتا ہے کہ وہ تو جواب دے نہیں ہے جواب دے صرف نون لیک کے ڈیمیج ہوا ہے کیا وہ یہ برداشت کر سکتے ہیں کہ ان کا اتحادی اور پیپلز پارٹی اگر ان سے علیدہ ہو جائے تو معاملات تو خراب ہو جائیں گے ان کے لیے دیکھئے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ نون لیک کا سیاسی کبارہ ہوا ہے یہ جو انہوں نے پاور لے لی اپریل دوزار بائیس میں اور جس طرح کی معاشی حالات اور سیاسی حالات ہیں پر پیش لکیے نمہنگائی ریکارڈ لیول پر ہے پاکستان کی تاریخ میں اتنی زیادہ انفلیشن نہیں ہوئی اس وقت چالیس فیصد سے اوپر فود انفلیشن جیسے کہا جاتا ہے عام آدمی تو وہی دیکھتا ہے نا یہ جو بھی پہلے گفتگو ہو رہی تھی یہ بیانیوں کی جنگ اور میڈیا اور خان صاحب کا بیانیاں یہ سب اپنی طرف ہے لیکن جو ایک عام ووٹر اور ایک عام شخص جو ہے اس کی زندگی جو ہے وہ تو مہنگائی نے اجیرن کر دی ہے اس کا ذمہ دار وہ حکومت وقت کو ٹھرائے گا اور حکومت وقت کا وزیراعظم جو ہے وہ نون لیگ کا ہے یہ تو بڑی کلیر ایک بات ہے اور نون لیگ کو اس کی سیاسی قیمت اب چکانا ہوگی یہی وجہ ہے کہ الیکشن میں جو آنے والے الیکشن ہیں وہ اس میں اتبی کارکردگی وہ نہیں ہوگی جو پہلے تھی اور یہی وجہ کہ اس کی اتحادی جماعتیں جو ہیں وہ بھی اپنے آپ کو ڈسٹنس کر رہی ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے انہوں نے بھی کچھ مہینوں میں الیکشن کے میدان میں اترنا ہے تو اگر وہ سارا ذمہ وہ تو ملبا نون لیگ پہ ڈالیں گے نا جیسے کہ آپ کو پتا ہے ایک ٹارگٹ چاہیے ہوتا ہے جیسے امراند خان صاحب کے لیے جنرل باجوہ ایک ٹارگٹ ہے ہر اچھا برا کام جنرل باجوہ کر رہے تھے اسی طرح آج جو ہے ساری جو اچھی بری چیز ہے وہ نون لیگ پہ جا رہی ہے تو ایک ٹارگٹ چاہیے ہوتا ہے سیاسی اور یہ اس طرح سے یہی سیاسی میدان میں اسی طرح کی چیزیں جو ہیں وہ چلتی ہیں اور یہ اب نون لیگ کی اپنی جو غلط حکمت اعملی تھی ان کو چاہیے تھا کہ وہ اقتدار جب انہوں نے پورٹ آف نو کنفرنس کیا تھا تو فائی طور پہ الیکشن کروا کر وہ ایک نئی منڈیٹ لے کر وہ یا جو بھی پارٹی آتی یہ جو انہوں نے ڈیلے کی اور پھر ڈار صاحب کو لا کر جو آئی ایم ایف کے پروگرام میں تخیر کی آج اس کا خمیازہ بھگت رہی ہے وہ بھی بھگت رہے قوم بھگت رہی ہے ان کو تو چھوڑے نہ دیکھیں جی پاکستانی عوام کو ہم لوگوں کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ کون پاور میں آتا ہے یہ سارا ایک ہی تباتی نظام ہے یہ سارے کے سارے ایک ہی الیٹ کے تبتے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں کوئی آکسورٹ میں پڑا ہے کوئی میفیر میں فلیٹ ہے اور اور کوئی فرانس میں محل ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اصل بات یہ ہے کہ عام آدمی کی زندگی جو ہے اس کا بیڑا غرق ہو گیا بلکل صحیح کہہ رہے ہیں راج عامر عباس صاحب کنکوبر نماغس ہیں عام انسان کے لئے کوئی بھی نہیں سوچ رہا وہ حکومت وقت ہو یا وہ سب سے بڑی اپوزیشن خان صاحب ہو ہر ایک کو اپنی سیاست اور سیاسی نیرٹیف چاہیے دیکھئے ابھی جیسے بات ہوئی کہ نون لیگ نے یہ جو حکومت جو آپریشن ریجیم چینج تھا اس کے بعد اپنی سیاست کا کبارہ کر لیا میں سمجھتا ہوں کیونکہ یہ پوری پی ڈی ایم نے جو کبارہ کیا ہے وہ اس ملک کا کبارہ کیا ہے عام آدمی کا کبارہ کیا ہے اس ملک کے جو ایکانومی ہے پولیٹیکل جو سیچویشن ہے اور آن ٹاپ جو ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہیں جو ہمیں نظر آ رہی ہیں ان تمام چیزوں کا جو کبارہ ہوا اور سب سے بڑا کبارہ جو نظر آ رہا ہے کہ لوگوں میں اب اعتماد کی کمی ہو گئی ہے آداروں کو لوگوں نے دیکھنا شروع کیا ہے کہ جناب یہ کیوں نہیں اس ملک کو بچا پا رہے کیوں نہیں ملک کو ایک ڈائریکشن دی جاری اور اس سسٹم کو اور جو کبارہ ہو رہے ہے اس کبارے کو کہاں تک لے جانا ہے کہ وہ کبارہ کہیں ملک کی جو تمام چیزیں ہیں پھر اس نحج پہ خدا نخواستہ نہ پہنچ جائیں کہ پھر واپس اس کو جوڑنے میں بہت ٹائم لگے تو اب ٹائم ہے بارہا یہ بات کی جاری ہے کہ جناب اگر وہ یہ کبارہ کر رہے ہیں تو وہ تو زیرک سیاستدان ہیں سارے کیا نظر نہیں آرہا کہ پاکستان کہاں جارہا ہے کیا ان کو الیکشن سے کیوں بھاگا جارہا ہے کیوں جرنل پبلک کے پاس نہیں جائے جارہا کیوں جرنل الیکشن کو ایک گالی ایک گالی تصور کر لیا سر ٹائم خدا کیلئے یہ جو ایک ایک مہینے کا آپ ذرا نکالیے گراف بنائیے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں ایک ایکانومی کے حساب سے ہم کیوں نہیں سمجھ رہے کیا آپ کو لگتا ہے خان صاحب اگر آگے ہے تو یہ سوزلین اور فرانس بن جائے گا یہ ملک دیکھئے یہ تو بات وہ نہیں ہے کہ سوزلین آپ کا ذہن رضا صاحب کر رہے ہیں کہ بھائی پلان تو ہے نہیں اس کے لئے کنسنسس چاہیے کنسنسس ابھی بھی ہو سکتا ہے کنسنسس ان میں نہیں ہونا کنسنسس عوام میں ہے آپ عوام کے کنسنسس کو آپ دیکھئے وہ رضا صحیح کہہ رہے ہیں کہ ان کے کنسنسس کو چھوڑیں ان کا کنسنسس تو میفیر میں فرانس میں اور ادھر ہے عوام کا کنسنسس یقینی طور پہ ہے کہ جی عوامی حکومت آنے دیجئے اور ہم کو سوزلین یا فرانس نہیں چاہیے ہم کو وہ پاکستان چاہیے جہاں پہ عزت نفس ہو جہاں پہ پاکستان کے لوگوں کو آخری سرٹی سیکنڈ لگاری صاحب نیا پاکستان چاہیے پرانا چاہیے یا کوئی نوی ٹائپ کڈو کے سر تسی لادلے سے پہلے کا پاکستان چاہیے جیسا بھی حالات میں ملے ہمیں تو وہ ملنا چاہیے جو لادلے نے مصیبتیں کی ہیں پاکستان کی کم از کم از سے تو بچنا چاہیے اگر آپ کے اس پروسیس میں لادلہ دوبارہ آتا ہے تو آ جائے لیکن وہ بھی یہی ہوگا دو مہنے کے بعد رضا بھائی تھرٹی سیکنڈ کون سا پاکستان چاہیے رضا رومی صاحب جی ہمیں ایک جمہوری آزاد اور معاشی طور پر خود مختار پاکستان چاہیے اور وہ لادلہ کرے یا آج کے لادلہ کرے یا کل کا جو بھی کرے کر کے دے بھائی یہ خدا کے لیے بس کریں یہ جو پاکستانیوں کو بھٹی پر لگایا میں ڈالا ہوا ہے معاشی بھران سیاسی بھران دہشت گردی یہ کب ختم ہوگی لوگ یہی دیکھ رہے ہیں اور ایک بھران گوسے بھران کو تب کو تباہ کر رہا ہے جی راجہ صاحب کون سا پاکستان چاہیے آپ تو کہہ رہیں گے مرانگ خان صاحب آئیں گے ہمیں وہ پاکستان چاہیے آپ کہہ رہے خان صاحب آئیں گے دولار ٹھیک ہوں گے جی وہ پاکستان چاہیے کہ جس میں یہ جتنے جو اب ننگے ہوئے ہیں کم اس کم یہ اس پاکستان میں نہ ہوں اور اس پاکستان میں وہ لوگ ہوں کہ جو واقعی جمہوری پسند ہے اور جن کے انٹریسٹ پاکستان میں ہے اور جو لوگ ننگے ہو چکے ہیں کم اس کم ان کی طرف دوبارہ نہ دیکھا جائے ایسے یہ پاکستان ایسا پاکستان چاند پہ ہی مل سکتا یا مریخ پہ یہ تو یہاں تو پاسیبل نہیں ہے کیونکہ ہم لوگ جہاں الیکشن نتیجے پہ لڑتے ہیں وہ بھی الیکشن بھی متنازے سینسز بھی متنازے اور کنسینسز بھی متنازے اللہ ہی حافظ ہے ہم سب کا اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ